This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamualaikum and welcome to the program PSX Hotline اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ روحیل انتخاب. program میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے تاکہ بہتر طریقے سے آپ مارکٹ میں ٹریڈنگ اور انویسمنٹ کر سکیں. آج کل کچھ مارکٹ میں گرمہ گرمی زیادہ ہے تھوڑی سی مارکٹ نیگٹیف ہو رہی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں پریشان ہو جائیں اور ڈپریس میں آکے آپ فوراں جو ہے پینک سیلنگ کرنے لگیں. آپ اپنی جو ٹریڈنگ ہے اور جو انویسمنٹ ہے وہ نارمل رکھئے اور خبر اچھی ہے ملک میں لیکن کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینجز متوقع ہیں تمام تر اداروں کی جانب سے وہ کیا ہیں وہ بھی پروگرام میں آپ سے ڈسکرس کریں گے. آج کیا کچھ فلور پہ رہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. کلوزنگ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ہنڈرٹ انڈیکس میں ہم نے دیکھا جو آج مارکٹ کلوز ہوئی گئے وہ تھری پائنٹ فور فور جو کہ نیگٹیف کلوز ہوئی گئے جس میں لیول بنا ہنڈرٹ انڈیکس کا وہ فورٹی ایٹ تھاؤزن نائن ایٹی ون پائنٹ سکس فائی ونہ سٹیل جو ہے آپ کی جو مارکٹ ہے وہ اسٹیبل ہے سسٹینیبل ہے تھوڑے سے جو پائنٹس ہیں وہ نیگٹیف دیکھ رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مارکٹ میں کوئی بہ بہت زیادہ جگہ ہے وہ بیریش ہو گئی ہو یا مندی کا پارٹیکلر ورڈ یوز کیا جاتا ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اگر آپ پرسنٹیج سے بھی کیلکولیٹ کریں گے تو زیرو پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ یا زیرو پوائنٹ پیفٹین پرسنٹیج کے حساب سے بنے گی اوورال ون پرسنٹ بھی آج ہی نہیں ہوئی ہے تو مارکٹ اس گوٹ آپ کی مارکٹ سسٹین کر رہی ہے ریٹین کر رہی ہے اور بہتر ہے تھوڑے سے پوائنٹس ہم اس بات کو اگری کریں گے وہ سے ہم نے مارکٹ کو کلوز ہوتے ہوئے دیکھا جس میں 95.19 نیگیٹیف اس میں بھی کلوز ہوئے تو اوورال جو مارکٹ ہے وہ اتنی زیادہ کچھ آج نیگیٹیف نہیں رہی 48 49 کا انڈکس جو ہے وہ سٹیبل اس کو ہم کہیں گے انہی انڈکس کے والیوم کی بات کریں گے کیا نمبر سر ہے آج کے انڈکس میں آج کے انڈکس میں 116.03 ملین شیئرز ہنڈکس 178.28 ملین شیئرز آل شیئرز 379.90 ملین شیئرز یہ تو ہم نے کی ہے انڈکس کے والیوم کی بات کمپنیز کی اوورال کمپنیز آج ہم نے کیا دیکھی کیا منٹر کی نمبر آف کمپنیز آج ہیں 409 کل 399 تھی آج 409 ہے ایڈوانس ہم نے دیکھا 90 کمپنیز میں 90 کمپنیز میں اور ڈکلائنڈ ہم نے دیکھا نمبر آف کمپنیز میں زیادہ ہے جو کہ 304 ہے تھوڑی سی یہ کوشنیبل بات ہے تھوڑی سی اس بات پر رکا جائے گا کیونکہ اس کی وجہ ہم نے یہ بھی دیکھی کہ پچھلے دو دنوں میں جو ہم نے دیکھے کہ جو نمبر آف کمپنیز ہیں وہ ا ایڈوانس میں ہمیں عمومن کم ہی نظر آ رہی ہیں لیکن آج کچھ زیادہ ہے اس پر بھی سوال اٹھائیں گے کیا وجہ ہوا آتا ہے یہ بھی جانیں گے انچینج ہم نے دیکھا 15 کمپنیز میں جو 15 کمپنیز ہیں وہ نیوٹرل ہیں یہ ہم نے کی ہے کمپنیز کے نمبر کی بات اب بات کریں گے انہی کمپنیز میں سے ٹاپ والیم ویڈرز کی بات کے والیم کے حساب سے آج کون سی کمپنیز جو ہے سرے فیرس رہیں یا ٹاپ فائیف میں رہیں سب سے پہلے ہے کہ ال ایکٹرک کے الیکٹرک کو آپ مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں کبھی ون کبھی ٹھڑ کبھی فورٹ پہ آج فرس نمبر پر ہے شیئر پرائس میں اس کے ہم نے دیکھا کہ مائنر سی کمی آئی ہے زیرو پوائنٹ ون سکس کے حساب سے یہ نیگٹیف رہا لیکن اس کا جو شیئر پرائس آج کا ہے جو آج کا ریٹ ہے وہ نائن پوائنٹ سکس فائف پر شیئر ہے اور والیومز والیومز اس کے ہیں فیٹی سکس پوائنٹ ایٹو ملین شیئرز آئیشہ سٹیل میل کو بھی آپ د دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پر ٹریڈ ہو رہی ہے یہ اس میں بھی آپ نے جو ہے ون پوائنٹ و سیون کا آج نیگٹیف دیکھا ہے اس کے شیئر پرائس میں کمی واقع ہوئی ہے آج اور ٹوئنٹی فائنٹ سیبن نائن پر شیئر پر آج یہ ٹریڈ رہا اور ٹریڈنگ کے حوالے سے ٹیٹی فور پوائنٹ ٹو ملین شیئرز کے حوالے سے آئیشہ سٹیل میل آج ٹریڈ ہوا ہے اس کے بعد بات کریں گے پاور سمیٹ پاور سمیٹ جو ہے گزشتہ د دو دن ہم نے دیکھے کہ ٹاپ ون پہ تھا نمبر تھرڈ پر ہے اور زیرو پوائنٹ نائن نائن کے حساب سے یہ نیگٹیف فرائس کی شیئر پرائس اور جو آج کا ریٹ ہے پر شیئر نائنٹین پوائنٹ سکس سکس ہے اور اس میں ہم نے ٹائنٹی فور پوائنٹ فائنٹ سکس ملین شیئرز کا کاروبار دیکھا جو کہ ٹریڈ ہوا ہے یہ پرٹیکلر سٹاک ناؤ لیس ٹاک آباوٹ بینک الفلا بینک الفلا آپ کو بہت دنوں بعد ریٹین کرتے میں نظر آیا ہے اس نے س زیادہ بھی دیکھا گیا پیسے کا جس کی وجہ سے جو اس کا جو شیئر پرائس آج کا ہے وہ ہے فورٹی ون پوائنٹ نائن نائن پر شیئر اور جس میں سکسین پوائنٹ سکس ون سکس کا جو کہ ہم نے کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے وولیمز کے حساب سے تو سکسین پوائنٹ ون سکس ملین شیئرز کے حوالے سے یہ ٹریٹ آج اس نے کیا ہے اس کے بعد ہے ٹی آر جی پاکستان ٹی آر جی کا آپ کو پتہ ہوگا مسلسل تین چار ہفتے سے جائے وہ آن آف آن آف دے رہا ہے لیکن ٹی آر جی سکسی ٹی پہ بھی کیا سکسی ٹو پر بھی آیا سکسی ٹی ون پر بھی آیا اور فیفٹی سکس پر سٹیبل رہا آج فیفٹی فور پوائنٹ نائن سکس پر شیئر پر اس کا پرائیس ہے آج کا اور زیرو پوائنٹ سیون فور سے یہ نیگیٹیف رہا اور فورٹین پوائنٹ فور ٹو ملین شیئرز آج اس کے وولیمز کے یہ فگرز ہیں تو ٹاپ وولیمز میں آپ کو جو ہے عمومن جو ہے ریپیٹیشن سے در آئیے بینک الفالہ کی علاوہ وہ چارہوں جو سٹاک ہیں وہ ڈیلی بسیس پر آپ اس کو ٹاپ فائف میں دیکھ رہے ہیں جو کہ کاسا اپنی جگہ بنائے میں مستحقم ہے اب ٹاپ گینرز کی بات کریں گے ٹاپ گینرز میں وہ کمپنیز ہوتی ہیں جن کے شیئر پرائیس میں اضافہ ہوتا ہے ان کمپنیز میں سب سے پہلے ہے کالگٹ پامولیف جس میں روپیس 38 کا ام نے اضافہ دیکھا ایٹلاس بیٹری روپیس 33 انڈیس ڈائنگ میں روپیس 29 انڈیس موٹر کمپنی میں روپیس 20 اینڈ پاک انٹرنیشنل میں روپیس 18 پینی سٹاکس آپ کو اس میں زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بلو چپس نظر نہیں آ رہے جو عمومن ٹاپ گینرز میں ایک سٹرانگ پوزیشن رکھتے ہیں وہ نہیں ہیں آج اس میں ٹاپ لوزرز کی اب بات کریں گے ٹاپ لوزرز جو ہے اس میں رفان میس لاؤس روپیس 300 انڈ سنوفی ایونٹیز لاؤس روپیس سیونٹی نائن مللہ ٹریکٹرز لاؤس روپیس 57 غندارہ انڈسٹری لاؤس روپیس 45 انڈ سفائر فائیبر لاؤس روپیس 40 ٹاپ لوزرز میں بھی وہی ایپیٹیشنز ہے کمپنیز کی کچھ نیا نہیں ہے وائس ورسا ہے کبھی ٹاپ لوزرز میں نظر آتی ہیں اچھی کمپنیز کبھی ٹاپ گینرز میں نظر آتی ہیں تو یہ شفل ان کا ہو رہا ہے ان تمام تر کمپنیز کا ناؤ بیک ٹو دا مارکٹ کیا صورتحال ہے آج سٹاک مارکٹ کی ایسی کون سی خبریں ہیں پلٹیکل جو مارکٹ کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں جو مارکٹ کو سپورٹ نہیں بھی کر رہی ہیں ریگولیشن کے حوالے سے کیا معاملات چل رہی ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے بہت جو ہے وہ سٹرانگ کیا لیج ہے یا بہت زیادہ ایکٹیویٹ نظر آ رہی ہے پوائنٹس نگیٹیب بھی ہو رہے ہیں پرشاند کون بات یہ بھی ایک ہے تو ٹینشن اتنی نہیں ہے جتنی بنا دی جاتی ہے دو تین خبریں ایسی ہیں جس سے مارکٹ کو ہم ایسوسیت کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ گوونڈر سٹیٹ بینک کے نام سے جالی ایمیل کا انکشاف بھی ہوا ہے اور اس پر بھی ایک نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اس پر بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کریں گے صرف آپ کو ایک ہائیلائٹ دے رہے ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ آج صبح ہم نے ایک جو ابھی اس پر کنفرمیشن اور ہم کریں گے یہ ابھی ٹاپ سٹوری سمجھ لیجئے یہ لیٹس نیوز بھی اس کو سمجھ لیجئے جو ہم ابھی آپ کو آناؤس کرنے جا رہے ہیں یہ تین بجے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چینل پر بریک ہو رہی تھی ٹکل کے تھو خبر اور ابھی اس پر انسپیکشن چل رہی ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے یہ کل اپنے پروگرام میں پوری ڈیٹیل کے سامنے میں آپ کو رکھوں گا ابھی یہ بتا دیتا ہوں کہ اس ٹاک ایک چینٹ میں شیئر کے جالی فروغ نیاب کا اسلام آباد میں چھاپا ہے اور اٹھارہ کروڑ روپے کا فروڈ کرنے والی کمپنی کا ڈریکٹر حسین وحید گرفتار ہو چکا ہے اور یہ آپ کو بتائیں خبریں انٹرنیٹ پر بھی چل رہی ہیں یہ نیوز چینل پر بھی چل رہی ہیں اور سرمایہ کاروں کے اٹھارہ کروڑ روپے جو یہ گروہ ہے یہ لے کر بھاگ چکا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دو تین ہفتے پہلے جو ہے وہ بروکش ہاؤسز کے خلاف جو ہے ایسی سی پی نے ایک سخت ایکشن دیا تھا اور ایک لاہور کا بروکش ہاؤسز کے ساتھ ساتھ چالیس بروکش ہاؤسز کو ورننگ لیٹرز جاری کیے گئے تھے کہ آپ اپنا قبلہ درست کر لیجئے اپنا طریقہ کا درست کر لیجئے ریگولیشنز ان ٹرمز ان کنڈیشنز کو فالو کیجئے نہیں تو آپ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی اور ایسی س پی نے نیپ کو گروہ کے خلاف کارروائی کی درخواست کی تھی یہ بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے تو ڈیریکٹر انویسٹیگیشن سید حسنین کی سربراہی میں چھاپا مارا گیا ہے دو پہر تین بجے کی بات ہے اسلام آباد کے حوالے سے خبر آپ کو ہم دے رہے ہیں اپنے اس پروگرام کے تحت اس پر مزید جو بھی ڈیٹیل آئے گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے تو یہ ساری صورتحال ہیں ایسی خبریں جس کی وجہ سے تھوڑی سا مارکٹ جو ہے ڈسپونٹٹ ہو رہی ہے لیکن آل دو خبریں بہت اچھی ہیں جو مارکٹ کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں ریزلٹ بھی مارکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈیلی بیسیس پہ کوپیٹ ریزلٹ آ رہے ہیں جس کو مارکٹ نے کافی سپورٹ کیا ہے فاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں جن کا تعلق ہے آدم سیکیورٹی سے ریسرچ انیلیسٹ ہیں سر ویلکم پیڈا پروگرام پی ایس ایس ہاتھ لائن سر کیسے ہیں ٹھیک 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 آپ سنے فاہد صاحب تھوڑی سی گرمہ گرمی ہے ملک میں سیاسی طور پر بھی ریگلیشن کی طور پر بھی سب سے پہلے بیسک سوال what is the main factor what is the main factor behind the market جو مارکٹ کو تھوڑا سا نیگیٹیف کر رہے ہیں سیکنڈ سیشن میں آج کی حوالے سے بات کر رہے ہیں دیکھیں آج جو ابھی آپ نے ڈسکس کی ایک تو نیوز یہ بھی ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ جاتا ہے کہ اس کو لوگوں نے اس پہ نیگیٹیف کیا کیونکہ میرے ساپ سے تو پوزیٹیف ہے کہ اگر کوئی گھپلا ہویا اور اس پہ اگر ریگولیٹری بوڈی نے سخت کروائی کی ہے اور لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ ریکاور ہو رہا ہے تو it means کہ اب وہ پہلے والا سین نہیں ہے کہ پیسے گڑپ کی اور بھاگ گیا اب اتنا آسان نہیں ہوگا آپ اس کو پوزیٹیف کہہ رہے ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا وہ ان کو بھی اب شک و شبات ہو گئے ہیں اپنے بروکیچ حافظ کو لے کر کہ آیا وہ تو دھوکہ نہیں دیں گے کل کو ان کے خلاف کوئی بھی کیس آ جاتا ہے ان کے خلاف کوئی بھی بریکنگ نیوز چلتی ان کا تو پیسہ گایا لیکن یہ دیکھیں نا اگر یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو میں سمجھتا کہ پھر وہ ایک انویسٹر کے لیے کوسٹن مارک ہے کہ میں انویسٹ کروں یا نہیں کروں جہاں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پیسہ انویسٹ ہو بھی رہا ہے یا نہیں نیوز آئی تھی تو مارکٹ تین سو پائنٹ میرے حال میں مائنس ہو گئی کونسی ایڈاگولیشن کی حوالے سے یہ جو آریسٹ کی حوالے سے آج کی بات کریں تقریباً انٹرا ڈے میں جیسی یہ نیوز آئی ہے تو تین سو پائنٹ مائنس کر دی پھر لوگوں نے سرچ کرنا شروع کیا کہ ایسا کیا نیوز آئی کیونکہ پاناما تو کافی دنوں سے چل رہا ہے ہم نے دیکھا اس پہ بھی کوئی مارکٹ نے ایسا رییکٹ نہیں کیا کہ تین چار سو پائنٹ مائنس کریں لیکن اب پاناما اس آن موڈ اب آن کر دیا ہے لیکن یہ دیکھیں نا یہ نیگٹیو نیوز لوگوں نے پینک میں آکے مال تو بیج دیا لیکن وہاں پہ بائر ریڈی تھا اور وہاں سے جیسی بائنگ آئی ہے تو مارکٹ نے سارے پائنٹ جاؤں لوس کیے تھے ریکاور کی ہیں تو یہ ہاں سے ایک مارکٹ کی سٹرنگ بھی پتا چلتی ہے اور یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ لوگوں نے لوگوں نے جو ہے نیوز کو صحیح سے انڈسٹینڈ نہیں کیا مس انٹرپٹ کیا کہ ہے کیا نیوز میں کیا ایک ٹکر پڑھ کر جو ہے عوام پینک کا شکار ہو جاتی ہے بریکنیوز بھی چلتی ہے تو جو اگر چار سو پائنٹ کی آپ نیگٹیو دیکھتے ہو یہ نہیں دیکھتے کہ منفی رجان ہے وہ کہتے ہیں مندی ہو گئی مندی ہونے کے چکر میں وہ اتنی پینک سیلنگ ہوتی ہے کہ پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے جس کا ریکشن یہ آتا ہے کہ سٹاک مارکٹ کی نمبرز قراب ہو جاتے ہیں جو سسٹین ہو رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک انویسٹس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچاس ہزار انڈیکس پہ اگر وہ تھوڑے سے بھی ہزار پوائنٹ بھی میں نے سمجھتا کہ اتنی بڑی کریکشن ہے لیکن میں نے جو یہاں پہ دیکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تین چار سو پوائنٹ بھی اگر مائنس ہوتی ہے مارکٹ پروفیٹ ٹیکنگ کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ دو تین سو پوائنٹ بھی مائنس ہوتی ہے مارکٹ تو لوگوں کے قویسٹنز آنا شروع ہو جاتے ہیں کیا ہو گیا کیا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مائنس ہو رہی ہے تو وہ ہی اپورچونٹی آج وہ ہی ہونا تین سو پوائنٹ مائنس ہوئی جیسے ہی یہ نیوز آئی لیکن فوراں سے بائر ایکٹیویٹ ہوئے ان کو اپورچونٹی ان کو ویلیو نظر آئی مارکٹ کے اندر ویلیو نظر آئی اور جیسی وہاں سے ایک بائنگ ہمیں نظر آئی تو مارکٹ نے فوراں سے ریکاور کیا اچھا فارس آپ دو لوگ ہوتے ہیں ٹریڈنگ کے بھی دو کیٹیکریز ہیں ایک تو وہ کہ جو سیکنڈ سیشن میں تین بجے یا دو پہر دو بجے کے بعد اپنا مال بیچ کے نکل جاتے ہیں اور دوسری پارٹی انتظار کر رہی ہوتی کہ پوٹینشل بائر جب مال بیچیں گے تو کم قیمت میں ہم خرید لیں گے ایسا ہے کی نہیں جی بلکل صحیح آپ نے اس طریقے بھی ہے اور کوئی انٹرڈیٹ ریڈرز بھی ہوتی ہیں کہ جس طرح مارکٹ جس طرح پیننگ میں آئی تھوڑا سا ایک دو روپیا فرق سے نیچے لے لیا وہ تھوڑی سی جیسے ہی کورنگ آتی ہے کیونکہ کریکشن کے بعد تھوڑی سی ہمیں کورنگ نظر آتی ہے تو وہ جیسے ہی کورنگ میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنس ملتا ہے اپنی انیشل پوزیشنز ہے بائنگ ریٹ سے تو وہاں پہ ایکزٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن کچھ جو ہوتے ہیں جس طرح 300 پانٹ مائنس تھی تو کچھ لوگوں کا یہ ہوتے ہیں کہ یار کیونکہ اس وقت کافی لوگ کیش پہ بھی ہوں گے تو ان کے لیے ایک اپوچونٹی تھی اب کیونکہ ریزلٹس بھی آپ کے سامنے آپ نے دو تین کمپنیوز کا بھی نام لیا اور ارننگ سیزن جو چل رہا ہے اس میں کئی کمپنیز کے ارننگ بہت آؤٹسٹینڈنگ آئی ہیں پی آڈ بڑے اچھے رہے ہیں تو ویلیو تو ہے سٹوکس میں 300 پانٹ مائنس میرے سمجھتا ہوں کہ وہ انویسٹر جس کے پاس کیش تھا اس کے لیے وہ سٹوکس ویلیو تھی اس کے اندر اس نے فورن سے اپوچونٹی دیکھی اور بائنگ کی تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر پہ کچھ سٹوک نہ لکے جاؤ یعنی ڈی اینڈ پہ آپ کی پوزیشن نہیں لو آپ کے پاس کیش آسوار تو جو بھی کرنا ہے ڈی ٹریڈنگ پہ کرنا ہے لیکن کچھ لوگوں کا ہے کہ جو بھی اگر کوئی جس طرح ڈیسیجن وغیر آنے والے اگر وہ اگینس بھی آتا ہے تو ایک ایونٹ ہے ایونٹ کی ایک ڈیسیجن کون سے والے یہ پانامہ والے سوال یہ ہے کہ آج جو ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں جو کریکشن ہم نیگٹیف دیکھ رہے ہیں اس کی وجوہات یہ تو ریزلٹس بھی آ رہے ہیں جو سپورٹ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں دو کنڈیشن سہیں ساتھ ساتھ ریگولیشن کے حوالے سے جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی کہ ریگولیشن کے حوالے سے تھوڑے سے تحفظات آ رہے ہیں پینک سیلنگ ہو رہی ہے اس کی علاوہ اور کیا وجوہات ہیں اس کی وجہ سے مارکٹ نیگٹیف ہو رہے ہیں یہ تیسے ہی بات پینک سیلنگ ہو رہی ہے کل پینک سیلنگ ہو رہی ہے پہلے تھوڑا ہم نے دیکھا تھا مارکٹ اسی پینک سیلنگ کی وجہ سے رینج باؤنڈ تھی اگر ہم پچھلے دو تین ہفتوں کا ترینڈ سیشن دیکھیں مارکٹ کا جو پیٹرن جو بیہیوئر ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ مارکٹ جو ہے اراؤنڈ فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ کے لیول سے ففٹی ون بھی میں ففٹی تھاؤزنڈ فائی وندڈ میرے خان میں آئیس تھا اس کے بیچ میں جو ہے نا مارکٹ نے ٹریڈ کی ہے فورٹی تو ففٹی فورٹی ایٹ تو ففٹی فورٹی ایٹ تو ففٹی فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ وندڈ کا لہاں سے مارکٹ نے ریباؤنڈ کیا پھر فورٹی نائن پھر ففٹی پھر واپس آ جاتی ہے آئی تھوڑڈ ففٹی وندڈ کو بھی ٹچ کرنے والی تھی ففٹی پلس بھی ہوئی تھی پچاس ہزار پانس پو سے چھے سو کا کوئی انڈکس تھا آئیس اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جب سے یہ ایونٹ سٹارڈ ہوئے تو مارکٹ رینج باؤنڈ پوزیشن میں آگئی ہے یہاں سے اگر کوئی بھی ڈیسیجن آتا ہے بھلے کوئی سب ہی ڈیسیجن آتا ہے جو ایک نیگٹیو جس کا امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں جب بینچ جو پرانے چیف جسٹس ہے اس کے بعد ایک گیپ آیا تھا ایک سے ڈیڑھ مہینے کا پھر نیا بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس دوران مارکٹ کو بہت سپورٹ رہی تھی پھر جب نیا بینچ آیا تو دیلی بیسیس پر جو سامات ہم نے دیکھا کہ اتنا کوئی رسپونس نہیں ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بڑے بڑے فیصلے سٹیٹمنٹ کے طور پر آپوزیشن پارٹیز کے جاندے سے سب صویرے آتے تھے فلس سیشن میں مارکٹ ہے تو اوورال اگر ہم ترینڈ دیکھتے ہیں وہ رینج باؤنڈ ہی ہے کل کل لگتا ہے کل ابھی کہا جا رہا ہے کہ پینامہ پیپر سے مطالق اہم فیصلہ متواہ ہے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب جو ہے میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کل جو ہے فیصلہ آ جائے گا جو کہ عوام کے عوام کو فائدہ پہنچائے گا کیا لگتا ہے کہ تھوڑی سی تینشن کریٹ ہو چکی ہے پینامہ کا جو معاملہ ہے پولٹیکل جو معاملہ ہے یہ ایمپیکٹ کیسا دے گا سٹاک ایکسچینج پہ اور مارکٹ پہ دیکھیں ایمپیکٹ تو اس کا دیفینٹلی ایمپیکٹ ہوگا اب دو تین چیزیں دیکھیں اس کو اب کل جو اگر کوئی گورنمنٹ آہ کورٹ کی طرف سے اگر جو فیصلہ آتا ہے وہ اگر کوئی اگنس جاتا ہے گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ اگر کنفرنٹیشن میں نہیں جاتی یعنی لاغ گورنمنٹ کی بھی اگزیمپلز ہمارے سامنے کے دو وزیراعظم کو برطرف کیا گیا تو ایک اور وزیراعظم آیا ریپلیسمنٹ تو ہے نا ان کے پاس بھی بہت قابل لوگ ہیں اگر اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے اور وزیراعظم ابھی تو ارلی ہے اب کیا آتا ہے فیصلہ یہ تو کہنا بھی مشکل ہے جو جماعت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے لیکن دیکھیں کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں پہلے پہلے کی اگزیمپل وہ تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کا ایک ریپریزنٹیشن کر رہا تھا ایک پرسنیلیٹی تھی تو وہاں پر جو ہے ریپلیسمنٹ ایکسپٹیبل تھی یہاں پر اب جو پرائیم نیسٹر ہے اسی کی بہاف پر ووٹ لیکن دیموکرسی میں تو پھر آپ یہ نہیں گیا سکتے کہ میں ہی میں ہوں اگر آگے میں ہی میں آگے آنا لیکن اگر ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایونٹ کا ایک ایمپیکٹ ہوگا لیکن وہ پھر میں اپوچنیٹی سمجھوں بیلکل ٹیمپریری ہوگا وہ ایک اپوچنیٹی ہوگی انویسٹرز کے لیے لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی ایونٹ میں مارکٹ کا تھوڑا بہت کریکشن آتی تو وہ پھر سسٹینیبل نہیں ہوتی مارکٹ جلدی سے ریکاور ہو جاتی ہے اگر مارکٹ میں کے اندر جینوین کوئی ایشوز آتے ہیں کہ یعنی ایکانومی کے اندر کوئی دچکہ لگتا ہے آپ کے ریزرٹ کے ایشوز آتے ہیں آپ کے کمپنیز کی پرفرمس خراب ہے آپ کے جو ایرننگ جس طرح بھی بہتر آ رہی ہیں وہ آپ کے کمپنیز کے ایرننگز اچھی نہیں آ رہی تو وہ پھر وہ فیکٹر ہوتا ہے اب دو تین کچھ کمپنی اگر اچھی نہیں ہے کچھ کمپنی دی رہے گرounس بھی عناوز تو وہ دیکھے نا کچھ اگر یہ یہ ایک ہی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پھر دو تین ریزن ہیں اب جس طرح ایک کمپنی ہے اس لے انہوں نے نہیں دیا دئی ویڈنگ بھی اچھی تیکس ریٹ زیادہ تھا جس کی وجہ سے وہ توپ لائن کے اندر جو سیلز میں جو جو بھی وہ باؤٹم لائن پہ پر پروپرلی ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی اب اگر وہ ڈیویڈنڈ نہیں دیتی تو انہوں نے پھر ایکسپنشن بھی تو آناؤنس کی ہے نا دیکھیں کمپنیز اگر ڈیویڈنڈ نہیں دیتی کیش کو ریٹین کرنی ہے تو اٹمینز وہ فیوچر میں ایکسپنشن کا پلان کرنی ہے اس وقت اکانومی آپ کی گروہ کر رہی ہے آپ کی جو کنزومر سپینڈنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے لیول آف انکم بہتر اور ساری اشاریا بہتر ہیں ایجنسی آپ کی اکانومی کو اپریشیٹ کر رہی ہے تو اٹمینز اب کمپنیز جو ہیں انہوں نے بھی اب پلاننگ سٹارٹ کلی ہے کئی کمپنیز ان کے پلانٹ بنتے انہوں نے ریوائیب کرنا شروع کر دی ہے کئی کمپنیز ان کے پلانٹ چل رہے تھے انہوں نے ڈیمانڈ کو دیکھتے بھی اپنی کپیسٹیز کو ڈبل کرنا شروع کر دیا ہے آئی ایسل کی ایکسپنشن انہوں نے پہلی ایک سیلز میں گروہ تھی تو انہوں نے ریسنٹلی جب ریزلٹ ہے تو انہوں نے فردہ ایک سیلز میں گروہ تھی تو اگر ایکسپنشن ہوگی ایکسپنشن ان کا بڑے گا تو پھر ایسے ایسے ٹیم میں پھر کیسی ڈیویڈن دینا پڑا مچکل ہے لیکن اس کے اندر پھر ایک سٹوک جو انویسٹر ہے اس کے اندر کیا ویلیو پر وہ دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کمپنی گروہ کی طرف جاری ہے جو کہ ریفلیکٹ کرے گی اس کی شیئر پرائس میں بہری ویل سٹر آپ نے بہت اچھا ڈیفائن کیا پینامہ کا معاملہ آپ نے ڈسکس کر دیا آج کی بات کریں گے آج ہم نے دیکھا کہ چار سو نو کمپنیز میں کام دیکھنے میں آیا جس میں نوے نائنٹی کمپنیز جو ایڈوانس میں رہی نمبر اف کمپنیز ایڈوانس میں آج ہم کو کم نظر آئیں اور ڈیکلائن میں ہمیں بہت زیادہ نمبر ہیں سر 304 نمبر ہیں کیا بجواز ہے this situation is not normal اس کو abnormal situation کہیں گے ideal نہیں ہے what is the main what are the main reason behind it دیکھیں یہ تھوڑا بہت تو چینج ہوتا رہتا ہے اب کیونکہ جس طریقے سے پینک سیلنگ آئی ہے اس میں ہوا کیا اس میں پینک سیلنگ میں کیا ہوا کہ جو 30 اے سٹوک سے مدب جن کے فنڈامنیٹلی ساونڈ نہیں ہیں لیکن وہ ہماری ہوتا ہے کہ مارکٹ اوپر چاہ رہی ہے تو ہر سٹوک چلنا شروع ہوتا ہے لیکن وہ جب نیچے جاتے ہیں تو وہ پھر ان کا ریکاور کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جو اچھے سٹوک ہوتے ہیں یعنی جو سیمٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے آپ کے بینکس ہیں آپ کے آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ ہے آپ کے سٹیل سیکٹر ہے وہ جیسی دیکھ کیونکہ میں نے خود آج پورا observe کیا جیسے مارکٹ مائنس تھی تو جیسی وہ آپ کے طاب نہیں ہے لیکن ویسے ہی وہ چل رہے ہیں ریٹیل سٹوک جن کو کہتے ہیں تو وہ جب نیچے گئے تو پھر وہ ریکوان نہیں ہے تو جس کی وجہ سے یہ فگر آ رہا ہے ویسے مارکٹ زہب میں کافی بہتر لگی بہتر نظر آ رہی ہے چاہ فاس صاحب ایک بریکہ کہا جا رہا ہے جب بریک پر آئیں گے تو گورنر سٹیٹ بینک کے نام سے جالی ای میل کا انکشاف ہوا ہے اس پر ڈیویٹ کریں گے اس پر بات کریں گے کیا وجوہات ہے اور اتنا زیادہ فروٹ آج کل ہوتے ہوئے ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں لیسے ٹک اپ بریک ڈونٹ گو اینیویئر وی بل بی رائٹ بیک سٹے بیٹاس ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ایک اور خبر کی بات ہو رہی تھی کاروبار کے حوالے سے خبر ہے یہ وہ یہ کہ گورنر سٹیٹ بینک کے نام سے جالی ای میل کا انکشاف کیا گیا ہے اور جو جالساس ہیں فروڈ کے اربیس میں آتے ہیں انہوں نے یہ اقدام کیا ہے اور سٹیٹ بینک کو بھی نہ بکشا کراچی میں ریپورٹ کیا گیا ہے کہ کراچی میں مختلف افراد تو گورنر سٹیٹ بینک کے نام سے جالی ای میل بھیجنے کا انکشاف ہوا ہے اس پر بھی میٹنگ جو ہے وہ کنڈا کر دی کر دی گئی ہے اور اس پر بھی انورسٹیگیشن کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے کیا وجوہات ہے کہ آپ کے ملک میں جو فروڈ ہے اور جو دیگر مالی بہران ہے جو جو مالی بہران بن سکتا ہے اس حوالے سے اتنی زیادہ خبریں کیوں ریپورٹ ہو رہی ہیں ان دنوں پہ فاد حسین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے پوچھیں گے سر کیا بات ہے یہ خبر بھی ایک اور سامنے آئیے لیکن دیکھیں اس حوالے سے کافی صحیح آپ نے کہا کہ پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن آج کل تھوڑا ہائیلائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس سے بڑے بڑے سکینڈلز جو ہیں آئے ہیں مداربہ کمپنی سے ریلیٹڈ لوگ کے پیسے لے کے بھاگ گئے لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ چیزیں ریپورٹ ہونا شروع ہیں آپ کو اگر یاد ہو کچھ عرصہ پہلے مہینہ دو مہینے شاید پہلے کی بات ہے کہ خرشیش اور کچھ اور لوگ کے حوالے سے بھی کسی بینک کے حوالے سے کسی ملازم نے کوئی اس ترہاں کا سکین گیا تھا تو بکشہ تو کسی کو بھی خیر نہیں ہے فیلحال تو یہ ریسنٹ ٹارگٹ تو یہ ہوئے ہیں لیکن اگر مارکٹ کے حوالے سے اس کو اگر میں لنک کروں تو مارکٹ کے لیے ایونٹ جو ہے وہ نیوٹریل ہے لیکن یہ بہتر ہے کہ اس کے خلاف جو ہے کروائی کی جائے کیونکہ بہت سارے آتے ہیں کئی لوگوں کے ہمیں مجھے خود موبائل پہ میسیجز آتے ہیں آپ کا یہ انام نکلے ہے تو ملدہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ تو آئے دین ہے تو پریکٹس ہوگا گیا لیکن دیکھیں اب ہر کوئی تو کچھ لوگ یقین بھی کر دیتے ہیں اب حالات بھی ایسے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ چلو ہو سکتا ہے نام نکل لیکن سب یہ جو میٹر ہے بڑا سیریس ہے سٹیٹ بینک کے ان کے دستخط کے ان کے نام کو استعمال کر کر ای میلز بھیجی گئی ہیں اور اس میں مزید انکشافات کیے گئے ہیں کیا حال ہے مطلب آپ کی دیکھیں کہ اس طرح سے اب کوئی بھی جو ہے آپ آپ سیکیور کیسے ہیں اپنے فنڈز کو لے کے اپنے پیسے کو لے کے آپ سیکیورٹی کیسے رکھیں گے اب بات ساری یہ ہوتی ہے کہ جالی دستخط بھی بنا لی ہے دیکھیں یہ پھر قانون کے حساب سے اگر ان کو ٹریک کیا جائے کہ کون انوالڈ ہے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ سگنیچرز اور ہر چیز موجود ہے اس کے اندر تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اندرونی کوئی امپلوئی میں بھی ہو ہو سکتا ہے کہ ملویز ہو اس میں یہاں کوئی اور باہر کا ہو تو اگر جو بھی اس میں انوالڈ ہے اس کے خلاف اگر صحیح سے کاروائی کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک اگزیمپل سیٹ ہوگی پھر جو آئندہ لوگوں کو روکے گی ان چیزوں کی طرف آنے سے لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا اب باقی وہ نیوز میں آ گیا کہ ہاں ہم کاروائی کریں گے اور بعد میں کسی نے اس کو اسیو کو ٹیک بھی نہیں کیا کوئی پتہ ہی نہیں کاروائی لوگوں کو پکڑا نہیں دکھایا نہیں کیونکہ اگر پکڑتے بھی ہے تو ان کو میڈیا پر شو کیا جائے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے اندر ملوث تھے اور یہ ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کے لیے کہ اگزیمپل سیٹ ہو اگر کوئی اس طرح کا فراد کرتا ہے تو بچنا جو ہے مشکل ہے سر ایک اور نیوز ہے کہ آئی ایم ایف کا کیا رول دیکھیں گے آپ اور یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کال کیا ہے فریم ورک ٹو سٹریم لائن اسلامیک بینکنگ کے حوالے سے تو کیا معاملات دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ملک جو ہے ترقی کر رہے اس طرح سے اس کے بعد آئی ایم ایف کا آپ انٹرین دیکھتے ہیں انٹریکشن دیکھتے ہیں اپنے کنٹری کی اکنومک میں خالی دنوں میں جو ہے ہم ان کی ڈیریکٹر بھی آئی تھی انہوں نے آ کر جو ہے سٹاک ایکچینج کے وزٹ کیا اور اپنے ہمائے منسٹر سے بھی ملاقات کی کیا لگتا ہے آپ کو کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو اکنومک ہے پاکستان کی اکنومک اتنی زیادہ سٹیبل ہو گئی کہ آپ کو دوبارہ آئی ایم ایف جیسے اداروں کے پاس جانا پڑے گا یا ان سے جو ہے کانٹیک رکھنا پڑے گا کسی بھی حوالے سے دیکھیں فلحال تو کیونکہ جو ہمارا جو پہلے کا جو ایک پروگرام تھا سکس پانٹ فور بلین ڈالرز والا آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی تو ابھی پیمنٹس وغیرہ چلیں گی تو تب تک تو ٹیچ میں تو رہیں گے فلحال نیا پروگرام تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا ہوگا لیکن یہ اسلامی بیکنس کی طرف بھی آ رہا تھا کہ اصل میں اگر ہم نوٹ کریں کچھ حرصے سے ہم نے دیکھا اسلامی بینکنگ نے کافی اپنے آپ کو امپروو کیا مارکن میں یہاں تک کہ میں نے یوکے اور باہر جو فورنر کنٹریز ہیں جو ہمارے جو سکوک ہیں اور دوسرے جو اسلامی پروڈیکٹس ہیں بینکنگ سے ریلیوٹیڈ ان میں کافی جو ہم نے دیکھا ہے کہ انویسٹرز کا انٹرسٹ ہمیں نظر آیا ہے کافی ساری چیزیں ہیں اور پلس اب یہ کہ اب اسلامی بینکنگ بھی کافی اپنے آپ کو اس نے امپروو کیا ہے اب خالی مارکن میں اگر ہم دیکھیں خالی کنونشنل بینکنگ وہ نہیں رہی اب اسلامی بینکنگ بھی ایک اوپر اوپر کیا ہے تو اسی لیے آئی ایم ایف نے اس پہ بھی ایک کام اپنا سٹارٹ کیا ہے کہ اس کو بھی مواقع میں پروپر طریقے سے سٹریم لائن کیا جائے تاکہ انویسٹرز جو ہے اور بینکنگ سیکٹر جو ہے اسلامی بینکنگ سیکٹر وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر ہوگا اگر آئی ایم ایف بھی اس چیزوں کو ان چیزوں کو ٹیک اپ کرتی ہے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کوئی کام وغیرہ ہوتے ہیں مل کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی بینکنگ کے لیے کافی بہتر ہوگا بہتر ہوگا اور باقی دوسری جو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم شاید نیو پروگرام کی طرف جائیں تو فلحال تو ایسا مجھے نہیں لگتا لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتے کہ جسر کافی کام ہو رہے ہیں آپ کے ایکسپورٹس ہم نے ملنے کے بعد نہیں بڑھ رہی تو یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے پھر آپ کو جب پیمنٹس کیونکہ مچورٹی ہو رہی ہے ہم نے جب پیمنٹس سٹارٹ ہوئی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے ہم نے پریشر فیل کی ہے پھر آپ کا آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں آئل کی پرائسز بڑھیں گی تو پھر بیلنس و پیمنٹ کے پھر ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے تو روپی پہ بھی ایک پریشر پھر آجنا کتنے لوگ آئیں وہ پھر ایک قویسٹن مہاک ہے ملنے بھی یہ ہے کہ میں اگر پہلے دس روپے دیتا تھا تو ہم مجھ سے ہی پچاس روپے لے رہے ہیں لیکن دوسرے بندے کو ایڈ کیا یا نہیں کیا وہ پھر قویسٹن مہاک ہے یہ اصل پرفارمیس ہے کیونکہ کچھ تو آپ انفلیشن ایڈجسٹ کر کے آپ وہ گروت دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ریوینی ہوتا تھا پہلے پچاس ارب تھا لیکن اصل چیز میں پرفارمیس تو تب ہوگی کہ پہلے سو بندہ نیٹ میں تھا تو اب ڈائیسو ہوگیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر پرفارمیس ہوگی اور اگر اس طریقے سے کچھ چیزیں ہوئیں تو میں سمجھتا ہوں پھر پیمنٹس میں ایشو نہیں آگا کیونکہ اگر ایکانومی بھی ہماری بہتر ہو رہی تو گورنمنٹ کے بھی ریوینیوز بہتر ہوں گے لیکن اگر ان چیزوں پہ ریوینیو بہتر جی ڈی پی اینڈ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشوز سر جی ڈی پی کی اگر بات کریں گے ہم تو اس کے ساتھ دوسرے چیزیں بھی ہیں ان کو بھی بات کرنا بہت ضروری ہے جس میں ایک عام رول آئل پرائسز کا ہوگا اور آپ کے اگریکلچر سیکٹر کا ہوگا وارڈ ڈیو تنگ آباؤٹ اٹ کے اب جو اگریکلچر سیکٹر کے حوال سے بجٹ ابھی آئے گا اس میں کتنا زیادہ ریلیف دیا جائے گا اور واقعی کچھ آؤٹکمز نکلیں گے یا صرف الیکشن بجٹ ہوگا جس کی جو صرف فوکس اور کنسرن کرے گا آپ کے الیکشن کیمپین کو اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گا اس میں جی ڈی پی کا کیا امپروفمنٹ ملے گی اس پر صرف سب ڈیٹ کی جی ڈی پی کی گروت تو بہتر ہو رہی ہے اور کئی انٹرنیشنل ایجنسیز نے بھی ہمارا گروت ریٹ جو ان کا فوکاسٹ ہے اس کو بڑھا ہے پلس ہمارے جو لارج سکیل منفیکچرنگ کے نمبر آ رہے ہیں وہ بھی بہتر امپروف ہو رہے ہیں جو کہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جی ڈی پی کی گروت بڑھے گی پھر آپ کا بجٹ کے حوالے سے جو آپ کا کسٹن ہے کہ آیا جو بجٹ ابھی آئے گا اس میں عملی طور پر جو نتائج آؤٹکمز نکلنے بہتر آؤٹکمز تو فیلحال پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ شاید جو گورنمنٹ کا فوکس ہو کہ نمبر کے طور پر بہت زیادہ دکھائے جائے اب اس کو کسٹن مارک ہے کیونکہ ابھی پروپ پر ان کا فوکس یا الیکشن کی طرف ہے زیادہ ٹیم بجے نہیں ہے لیکن بجٹ تو ٹھٹھا ہوگا بجٹ تو سرابو تو اپنے وقت پر یہ آنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنے نہ ہوں اس دفعہ کیا چیز؟ ٹیکسز میرے ساتھ سے کیونکہ اب گورنمنٹ تھوڑا سا ایک ریلیف دے گی کہ آن پیپر یعنی دکھائے گی کہ ہم نے ٹیکسز دفعہ نہیں انٹریڈیوز کیا ہے بھلے وہ ڈیڑھ مہینے بعد بڑھا ہے پھر اگر الیکشن بیٹ کے آ جاتے ہیں بجٹ لانے کے بعد اس پہ جو ہے کائم بھی تو رہے نا اب جیسے آئیل پرائیسز جس طریقے سے چینجز ہوتی ہیں پندرہ پندرہ رین کے حوالے سے ہمارے کانٹری میں آئیل پرائیس بغیر نوٹیفیکیشن کیے جاری دو دن پہلے نوٹیفائی کرتے ہیں پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں ہم کے انٹرنیشنلی اگر آئیل پرائیس کم ہوتی ہے تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیبل رہتی ہے لیکن اس میں کوئی بہتری نہیں آتی ہے نمبر آپ کے وہی رہتے ہیں اور پندرہ دن کے بعد آئیل پرائیسز آئیل پرائیسز کا بھی آپ کو کیا لگتا ہے بجٹ سے پہلے اس کو دوبارہ اسی شکل پر لاکر کھڑا کر دیں گے جس حساب سے پندرہ پندرہ دن کے حساب سے چینجز کر رہے ہیں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل مارکن میں آئیل کی پرائیسز کی ہیں لیکن بہت بلکل آپ نے صحیح کہ جب آئیل بہت زیادہ نیچے چلا گیا تھا ایون تھرٹی ڈالر پر بیرل بریک ہوا تھا شاہر ٹونٹی سکس کا لوہ ہے ٹونٹی سیون کا تو تب ہم نے آئیل پرائیسز کو اسٹیٹک دیکھا اس میں کوئی ڈیکلین نہیں دیکھا دیکھیں پندرہ دن کر رہے ہیں ایک مہینہ بھی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل مارکن کے ساتھ لنک کیا تو پھر وہ جب ٹھرٹی ڈالر ہوا تھا تو پھر تب ہی تو دو مہینہ پالیسی آپ دو دو مہینے بعد جاری کر رہے ہیں تو اس حساب سے اپنے آئل پرائیس کو آپ کنٹرول کیجئے لیکن دیکھیں فرق ہے فرق کیونکہ ہم جو پرائیسز جو لنک ہوتی ہیں انٹرنیشنل مارکٹ بلکل ہوتی ہیں تو اگر وہاں پہ ایک کمپنی اگر وہ سائی ہے انٹرنیشنل پرائیسز بھی آپ کو یاد ہوگا فورٹی سیونٹو فورٹی ایٹھ جو سٹیبل رہی تھی دو 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 دائی دائی دیڈر مہینے کے حساب سے آج بھی آپ دیکھیں کہ ففٹی ٹو ففٹی سری پر سٹیبل ہے آئل آپ کا زیادہ بڑھا کوئی نقصان نہیں ہے اس پہ بڑھانے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کے ریوینیوز کافی کم ہوئے تھے جو اس پیٹرولیم پرڈیکٹس کی سیلز پر جو ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے اس کو کافی ایمپیکٹ بڑھا تھا اور ریسنلی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے ڈیٹ میچور ہونا شروع ہے تو ہم نے ریزرلز پر بھی ایک پریشنل دیکھا ہے پیمنٹس کرنی ہے تو میرے خال میں یہ بھی ایک پیچھے اس کے موٹیو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے کافی تیزی کے ساتھ جو ہے نا آئل پرائسز کے ریٹس بڑھا ہے ریمیٹنٹس جو ہے وہ بھی فال ہو رہی ہیں اس پہ بھی بارہاں یہ ریپورٹ جاری ہوئی تھی اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہیں اصل اس کی دو تین دن پہلے ہی میرے خیال میں میڈیا میں کافی چیزیں اس سے ریلیٹڈ کوٹ ہو رہی ہیں ایک تو شاید میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ بھی اس طرف فٹہ فوکس نہیں ہے کہ ہماری جو سکیلڈ ورکر ہیں جو ورکر ہیں جو وہاں پہ ہیں یا پھر جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہے پلس یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو میڈیا ریپورٹ کے حساب سے جو بتایا جا رہا ہے جو گلف کنٹریز ہیں جہاں پہ پاکستانی ایمپلوئیس جو تھے کافی عرصے سے انہوں نے اپنا ایک مینٹین کیا ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں اب وہ ریپلیس ہو رہی ہیں انڈین ورک فورس اور بنگلہ دیش کی ورک فورس سے تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ رسپونڈ نہیں کرے گی اور ان کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں دیکھے گی تو اگر ڈیکلائن ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے جو کہ یہ کنٹینیو کرتا ہے نقصان ہو سکتا ہے آگے جا کے جب پیمنٹ کریں گے تو فردر یہ نقصان ہوگا بہت زیادہ مل سکتا ہے انٹرس وہی بات آتی ہے کہ اپنی پیورٹیز کیا ساتھ ٹی وی ہیں اور اپنی پیورٹیز میں انٹرس کس چیز پر ہے کس پر آپ کا بزنس ہے جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا ایڈ دی اینڈ جو ہے پھر آپ کنٹری کا سوچتے ہیں بہرال آگے بڑھیں گے سر روپیس ٹویلیون اپروف کیے گئے ہیں فور ہاؤسین سکیم کے انڈر نیکس یئر پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر روپمنٹ پروگرام کے حوالے دوہتہ سترہ نٹھارہ اس پر کیا کومنٹ کریں گے سر پہلے پہلے بھی اس طرح کی پنجاب گورنمنٹ کی یاد ہو آشیانہ سکیم سے ریلیٹڈ اس طرح کے پروجیکٹ پہلے بھی آ چکے ہیں مواقعیٹ کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے سیمنٹ سیکٹر کے لئے بہت پوزیٹیو ہے کیونکہ کنسٹرکشن وغیرہ ہوگی تو سیمنٹ ڈسپیچز بڑھیں گے جو کہ کافی گروہ کرنے ہیں لوکل ڈسپیچز کے اگر میں بات کروں تو یہ ایک فردر پوش ہوگا سٹیل سیکٹر کے ساتھ ہے سیمنٹ چلے گا تو سٹیل بھی چلے گا تو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دو سیکٹر ہیں جو بہت آگے جا کے اور زیادہ بہتر ہوں گے اور خاص کر اس بجٹ میں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے لیکن انرجی میں پھر ہی آتا ہے کہ کئی کمپنیز کیونکہ انرجی مل نہیں رہی تو کئی کمپنیز نے کیپٹی پلانس لگانا شروع کر دیا ہے اور وارٹر کا بھی ایک آپ دیکھیں گے پانی کے ایشیوز ہیں اسی لیے یہ بھی ایک جو ہے جو اگری کلٹر کے حالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو بہتری نہیں آتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس پانی کے مسائلز ہیں آپ کی زمینیں خراب پروڈکشن کے حساب سے نہیں رہی کیونکہ پانی نہیں ہے وہاں پہ کافی عرصے تک اگر پانی نہیں آتا وہ زمین کو کھاتا جاتا ہے وہ سمندر جا کے بڑھتا ہے کافی ایشیوز ہیں جن پہ میرے خان میں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے لیکن فلحال مجھے ایسا لگتے کہ سرویسز اور ان کی طرف تھوڑا زیادہ فوکس ہے اگری کلٹر کی طرف کام ہے جو کہ ہماری بیک بون ہوا کرتا تھا اور ہونا چاہیے سر ہونا چاہیے بلکہ اس سے بہتر نتائج آپ کو ملتے ہیں اس سے بہتر چیزیں ہو جائے ٹھیک ہے سر اور بات کریں گے گورنمنٹ فائنلی الوکیٹ روپیز ٹوئنٹی فائی بلین فر گوادر ایلن جی پائپ لائن سر اس پر کیا کومنٹ کریں گے یہ کافی عرصے سے یہ بات چیز چل رہی تھی دیکن میرے خان میں پھر دوبارہ سے اس پر حتمی مراحل پر میرے خان میں چیزیں جا رہی ہیں کافی بہتر ہوگا ایلن جی کا ہی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں نہیں ٹاپی کو بھی دیکھنا چاہیے وہ بھی ایک اچھا پروجیکٹ ہے پھر پاک ایران گیس پائپ لائن تھا وہ بھی کافی عرصے سے اس کا بھی پتہ نہیں دوبارہ سے یہ نیوز آئی تھی کہ ایگریمنٹ ہوا تھا تب ایک سو دس تھی ہیں ہنڈرڈ پر بیرل تھی پاک ایران کی صاحب تو اگر سیریس ہوتے تو آپ معاملہ تب تک ہو جاتے ہیں پرائیس کا ایشو تھا پولیٹیکل ایشو بھی آئی تھا پولیٹیکل بھی ہے پولیٹیکل بھی ہے ہم تو گورنمنٹ کو ہی کوت کرسکتے ہیں میرے خانم میں فوراں امریکہ کا سیدھے اگر میں بات کروں شاید ان کا بھی اثر صور رہا ہے کہ اس ڈیل کو آپ نہ کریں آپ ٹاپی کی طرف جائیں کیونکہ انٹریڈیوز ٹاپی کو اسی کا ہی ریپلیسمنٹ کے طور پر لائے گیا تھا صحیح اب یہ بات ہے کہ سٹاک ایکچینج کی بات کریں گے مارکٹ پر آئیں گے مارکٹ کی پارٹنرز کی بات کریں گے اور کو کہا ہے کہ ہم ایکسٹینڈ کریں گے بڑھائیں گے پرڈکس کم ہے جس کی وجہ سے آپ نے جو ہے 40% اسٹیک کی بیٹ لگائی اب کیا کرنا کیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو آپ ریسرچ کرتے ہیں ڈریکٹر ریسرچ ہیں تمام در چیزوں کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں آپ نے کیا ریسرچ کیا ہے کہ چائنا کی آنے کے بعد کتنا زیادہ فلور آپ کے ایکسٹینڈ ہو جائے گا کتنے اور کس طرح کے پرڈکس اور پروجیکٹس متوقع ہیں ریگارڈنگ سٹاک ایکسچینج دیکھیں مارکٹ میں کافی پرڈکس ہیں گے میں جانتا کیونکہ پرڈکس لانے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی میں بھی امپرومنٹ لانے پڑتی ہے کیونکہ پروجیکٹس جو بھی پرڈکس اگر آئیں گے سٹاک ایکسچینج کے اندر ان کی ٹریڈنگ کس طریقے سے ہوگی پھر سیٹلمنٹ کس طریقے سے ہوگی پھر ساری چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو کہ چائنا آپ کو دے گا وہ چیز تو میں سمجھتا ہوں گوئنگ فورڈ جو چیزیں ہیں چائنیز کے آنے سے کافی بہتر ہوں گی لیکن دیکھیں اس کے ساتھ جو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ آئے گی تو آپ کے پرڈکس آئیں گے نا کیونکہ ان چیزوں کا لانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سوفٹویئر ٹریڈنگ سوفٹویئر کوئی اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور پروپر ایک اس کے پر جو ہے آپ کو ہمورک کرنا پڑتے ہے کہ اگر یہ ہم پروڈکٹ لارہے ہیں تو ایسا نہ ہو یہ پھر بیک فائر کر جائے کچھ یشوز ہوتے ہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی تو لیکن یہ ہے کہ کافی کیونکہ میں ڈسکلوز نہیں کرسے گا لیکن کافی چیزوں پر کام چل رہا ہے کافی چیزوں پر کام چل رہا ہے وہ ایک کیمپین شروع کریں گے سٹاک ایکسچینج کی جس میں جو انویسٹرز ہیں اویڈنیس کیمپین ہے اس کا نام میں بھول گیا وہ میرے ذہن میں تھا وہ اس نام سے وہ کیمپین شروع ہوگی دو سے تین روز میں شروع ہو جائے گی اور اس سے جو ہے تمام تر انویسٹرز جو کہ سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے وہ کیمپین ہوگی کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے کتنا جو ہے فائدہ پہنچے گا یہ ایک اچھا تاریخ کار ہے تمام تر لوگوں کو اس طرف راگب کرنے کے لیے بہت بہتر ہے دیکھیں اکثر اگر میں جو میں نے جو پرسنلی ایکسپیرینس کی ہے اگر کیونکہ بھی فلحال اگر ہم اربن ایریاز کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہے کہ سٹاک مارکٹ بھی ایک چیز ہے لیکن اگر آپ تھوڑا رورل ایریاز میں جاتے ہیں یا جہاں پہتا لوگوں کو پتا ہی ہے لیکن پیسے ہیں ان کے پاس بھی سٹاک مارکٹ کا کچھ نہیں پتا ان کو آئیڈیا نہیں ہے اب پیسے ہیں لیکن پتا نہیں ایریاز میں ہے کہاں لگا ہے اور کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے لیکن اگر میرے پاس ایریاز میں ہے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں آپ نے بتایا کہ یہ بھی ایک ایریاز میں ہے کہ جہاں سے آپ کو پیسہ گھر میں رکھے وہ ڈی ویلی ہو رہے ہیں اب اس کو کیوں نہ یہاں پہ انویسٹر شعور بیشک میں سمجھتا ہوں بہت سٹیپ ہے اور خاص کر ہمیں جو 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 میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ان کا فوکس یہ ہے کہ انویسٹر بیس کو بھی بڑھایا جائے نا صرف یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ وہ زیادہ پیسے لگا رہا ہے لیکن انویسٹر بیس وہی ٹیکس سے ہی ریلیٹیڈ کہ ایک ہی بندہ دس سے بھی انویسٹر بیس کو بڑھانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں انویسٹر بیس کو بڑھانے کے لیے آپ نے فورٹی پرسن سٹیک جو ہے دوسرے کنٹری کے انڈیکس کے ساتھ امرج کرنے کا فیصلہ کیا یا اے کرنے کا کیا بیسک پیورٹی آپ کی یہی تھی نہیں اس کے اس سے تو کافی ملڈیپل انگلز ہیں اس میں ریگولیشن بھی آیا تھی پھر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ تھوڑا سا ایک جو منوبلی جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ بھی ایک توڑنی تھی اور پلس چائنیز کے آنے سے وہ ٹیکنالوجی بھی لے کے ہیں گے نئے پروڈکٹس آئیں گے کیونکہ کافی عرصے سے ہمارے سٹاک کے اندر تو کوئی پروڈکٹ آئے نہیں اگر باہر فورن کے مارکٹس دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سٹاک میں کافی پروڈکٹس چل رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ افل ہے یہ بات سمجھے یہ بات سمجھے منوبلی سے کیا مراد ہے دیکھیں اکثر لوگ کی تھنکنگ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مل کے وہ مارکٹ کو چلا رہے ہیں یہ وہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑا ایک فورنرز بھی کیوں کہ بورڈکٹس میں شامل ہوں گے تو کچھ لوگ کی ریگولیٹ کر رہے ہیں تمام طرح چیزیں ابھی بھی دیکھیں چائنا جو ہے آپ کا ریگولیشن کا حصہ نہیں بنا اب تک وہ آ جائیں گے دیکھیں وہ معاملہ پائپ لین میں ہیں بات اسٹیل the regulation mode is on وہ ریگولیشن کر رہے ہیں انسٹریکشن کر رہے ہیں تو پھر منوپلی کیسی ہے کس کسیم کی ریگولیشن تو ہے لیکن وہ دیکھیں وہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں ریگولیشن تو آتی ہے تو وہ جب ایونٹ ہو چکا آتے تھا بعد میں وہ پھر نیکسٹ کیس ہونے سے ایک پریمنٹیو سٹیپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچاتے ہیں لیکن اب جن کے ہو گیا وہ تو پھر گیا ہے نا فہد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو یہ ویک سٹاک ایکسچینج کا جو لیول ہے 48000 پر آ گیا اور 49 پر ٹریٹ کر رہا ہے یہ 50000 کو لیول کو برقرار رکھے گا اگرچہ پاناما لکس کا فیصلہ جو بھی کیپٹل مارکٹ کی بات کریں گے اس پر اثر انداز اس کا نہیں ہوا تو دیکھیں اگر اس کا نیوٹرل رہتا ہے اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے اگر کوئی کمیشن بن جاتا ہے تو پھر یہ لمبا کھٹ جائے گا تو یہ میں مارکٹ کے لیے تو بہت پوزیٹیو لوں گا باقیوں کے لیے اگر وہ فیصلے وہ کیسا لیتے ہیں مارکٹ کے حوالے سے تو پوزیٹیو ہوگا کیونکہ وہ پھر اب گئی اللہ کے لیے الیکشن تک بات تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ یہاں سے پھر کنسولیڈیشن فیصلے نگل کے پھر نئے لیولز ہم دیکھیں گے مارکٹ میں لیکن اگر کوئی ایڈوز اس طرح کا ڈیسیجن آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمپیکٹ ہوئے گا کیونکہ ایونٹ ایسا ہے لیکن اپورچونیٹی ہوگی انویسٹرز کے لیے ویلیو بائنگ وہ تو ہوگی سر بہت بہت شکریہ آپ نے بہتر طریقے سے مارکٹ کو ایکسپلور کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ آج آپ کی مارکٹ تھوڑی سی نیگیٹیو رہی جس میں آپ کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں چیلنجز آپ کی کپٹل مارکٹ میں ریگارڈنگ پینامہ پیپرز پولٹیکل ریگولیشن کے معاملات ہیں کچھ ایسی سی پی کے معاملات ہیں جو کہ اچھی بات ہے ایسی سی پی تمام طرح ان لوگوں کو جس کو کالی بھیڑے کھاتا ہے ان کو ایڈنٹیفائی کر رہا ہے تاکہ مارکٹ آپ کی بہت زیادہ ٹرانسپارنٹ ہو جائے اور آپ ہی لوگوں کا پیسہ سیکیور ہو جائے آج اتنا ہی اپنے اور اپنے ملک کا بہت زیادہ خیال رکھئے مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ